بھارت کو اس وقت تین خطرات کا سامنا ہے ایک طرف چین کے ساتھ سردی کشیدگی بڑھ رہی ہے دوسری طرف کرونا وائرس قابو سے باہر ہو گیا ہے اور تیسری طرف بھارتی معیشت بدترین بہران کا شکار ہو گئی ہے سب سے پہلے بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کی دو نیوکلئر پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور عالمی میڈیا یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی بھی تصادم تواقن ثابت ہو سکتا ہے امریکی سیکیٹری خارج آبائی کومپیوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ بھارت اور چین سردی تنازے کا پر امن حل تلاش کریں گے ساتھ انہوں نے چین کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازےوں پر بھی تنقید کی ہے اس وقت بھارت اور چین ایک دوسرے پر سرد کی خلافتی کرنے اور امن کی کوششوں کو نقصان پوچانے کا الزام لگا رہے ہیں بھارتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے لداخ کی جھیل کے جنوبی کنارے پر سرہدی صورتحال کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی ہے اسی جھیل کے شمالی کنارے پر پندرہ جون کو پہلے بھی دونوں ممالک کی فوجوں میں جھڑپ ہوئی تھی بگر اب اسی علاقے میں ایک اور تنازے نے جنم لے لیا ہے بھارتی حکام کے مطابق 29 اور 30 آگست کی رات کو 500 چینی فوجیوں نے سرہدی حدود کی خلاف ورزی کی جس کو بھارت نے ناکام بنا دیا دوسری جانب چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر سرہد عبور کی جس پر چین نے اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرتے ہوئے جواب اقدامات کی اس حوالے سے بھارت میں قائم چینی سفارت خانے نے سخت بیان جاری کیا اور موقف اختیار کیا کہ بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر سرہد کی خلاف ورزی کی ہے بھارت کے اس قدم سے سرہد پر امن و امان کو زبردخص نقصان پہنچا ہے چین نے کبھی بھی جنگ کو ہوا نہیں دی ہے اور نہ کسی کی زمین پر قابض ہوا ہے چینی سفارت خانے نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ چین کے فوجی لائن اوف ایکچول کنٹرول کی سختی سے پابندی کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ لائن پار نہیں کرتے ہیں چین نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ سرہد پر تائنات اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے اور غیر قانونی طور پر الیسی پار کرنے والے فوجیوں کو فوراں واپس بلائے بھارت ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو اور صورتحال مزید پیچیدگی اختیار کرے یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے پر جارحانہ رویہ کا الزام لگاتے رہے اس وقت لداخ کی سرد پر دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اس کشیدگی کے بعد اب ایک بار پھر بھارتی حکومت دباؤ میں آگئی ہے مسلسل تیسرا دن ہے بھارتی حکام ملقاتے کر رہے ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہو رہا ہے آج بھارتی حکومت نے پب جی گیم سمیت ایک سو اٹھارہ مزید چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی ہے اس سے پہلے بھی جب پندرہ جون کو جھڑپ میں بیس بھارتی فوجی مارے گئے تھے تو بھارتی حکومت دباؤ میں آگئی تھی کیونکہ پیتالیس سالہ تنازے میں پہلی بار سردی کشیدگی میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی تھی اور پھر اپوزیشن اور میڈیا کے دباؤ پر چینی مسنوات کے بائیکوٹ کی مہم چلائی گئی جس کے بعد بھارتی حکومت نے ٹک ٹاک سمیت انسٹھ چینی اپلیکیشنز پر پابندی آئی کر دی تھی اور آج ایک سو اٹھارہ چینی اپلیکیشنز پر پابندی کے ساتھ بھارت دو سو چوبیس چینی اپس پر پابندی لگا چکا ہے مگر بازی میں بھی چین مخالف مہم کا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جون میں بھارت اور چین کی جھڑت کے بعد بھارت نے چینی پروڈکس کے بائیکوٹ کی ایک مہم تو چلائی ان کی اپس پر بھی پابندی لگائی مگر چین کے ساتھ ان کی درامداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا بھارتی حکومت کے اپنے لادو شمار کے مطابق جولائے میں بھارت میں چینی درامداد پانچ اشاریہ چھئر اپ دولارز تک بڑھی حالکہ اپریل اور مائی کے مہینے میں چینی درامداد میں تین اشاریہ دو رب دولارز کی کمی آئی تھی مگر پھر جون میں بوائیکوٹ مہم چلائی گئی پھر جون اور جولائے میں بھارت کی چین سے درامداد بڑھ گئے جون کے بعد اب ایک بار پھر دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے پر عزام تراشیہ کر رہے ہیں بھارتی حکومت اس وقت واضح طور پر دباؤ میں نظر آ رہی ہے زائر اقدامات لے رہی ہے لیکن کیا یہ اقدامات اس کے چین پر انحصار کو کم کریں گے یہ سوال آہم ہے جہاں ایک طرف اس وقت بھارت کو سردی کشیدگی کا سامنا ہے تو وہی بھارت میں کورونا وائرس بھی قابو سے باہر ہو رہا ہے امریکہ اور برزیل کے بعد بھارت کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے اور بھارت میں اس وقت تیزی سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں بھارتی وزارت سہت کے مطابق تیس اوگس کو بھارت میں ایک دن میں اٹھتر ہزار سات سو اکسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے جو ایک دن میں کسی بھی ملک میں ریپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ستر ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں بھارت میں اب تک کورونا کیسیں تسلہ گونتر ہزار اور پانچ سو چوبیس کیسز سامنے آ چکے ہیں ہلاکتوں کی تعداد چھاسٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے صرف یہی نہیں اس وبا کے دوران بھارت اپنے ملک میں اپنے ہی کیسز کے ریکارڈ ٹورتا نظر آ رہا ہے پیدائی ایک سو دس دن کے اندر بھارت میں ایک لاکھ کرونا کیسز ریکارڈ ہوئے اور صورتحال کنٹرول میں نظر آئی اور پھر انسٹھ دنوں میں ایکٹیو کیسز کی تعداد دس لاکھ تک جا پہنچی پھر صرف ایکیس دن کے اندر کیسز کی تعداد دس لاکھ سے بڑھ کر بیس لاکھ تک پہنچ گئی اور پھر حیران کن طور پر صرف سولہ دنوں میں کیسز کی تعداد بیس لاکھ سے تیس لاکھ تک جا پہنچی اور پھر صرف ایک ہی ہفتے میں یہ کیسز تیس لاکھ سے بڑھ کر پیتیس لاکھ تک پہنچ گئے یعنی سات دن میں پانچ لاکھ کیسز کے اضافہ ہوا اور اب بھارت میں مجموعی کیسز کی تعداد سنتیس لاکھ ہو گئی ہے کرونا کیسز میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت اضافہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے اسپطالوں میں جگہ تک کم پڑ گئی ہے جہاں بھارت کو اس وقت اس چیلنج کا سامنا ہے تو وہیں بھارتی معیشت بھی بدترین بہران کا شکار ہو گئی ہے روہ سال کے ابتدائی تین مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی معیشت 23.9 فیصد سکڑی ہے صرف اگریکلچر سیکٹر میں 3.4 فیصد کی گروت ہوئی ہے جبکہ باقی تمام سیکٹرز گری طرح متاثر ہوئے ہیں بھارت میں یہ 1996 کے بعد سب سے بدترین معاشی صورتحال ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارتی معیشت کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے کرونا وائرس بھی ایک وجہ ہے مگر بھارتی معیشت پہلے ہی بہران کا شکار کی گزشتہ مالی سال میں بھارتی ترقی کی شرعہ 4.7 فیصد تھی اور بیروزگاری کی شرعہ 45 سال کی بلندترین اور بدترین سطح تک پہنچ گئی تھی اور کرونا وائرس کی وبا نے اس کی معیشت کو مزید نقصان پہنچا دیا ہے کرونا وائرس کے بعد دنیا کی کسی بھی معیشت میں ایک کوارٹر میں 24 فیصد کی گرابٹ نہیں دیکھی گئی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشتیں بری طرح متاثر ہوئیں مگر بھارت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے بھارتی انڈسٹری کرونا وبا کے پھیلنے سے پہلے ہی سست روی کا شکار کی بیروزگاری بڑھ رہی تھی برامداد میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا تھا جی ٹی پی گروہ توقع سے پہلے ہی کم تھی مگر کرونا وائرس نے مزید تباہی مچا دی ہے اور بھارتی معیشت ایک سے ماہی میں 24 فیصد تک سکڑ گئی ہے کول، سمنٹ، سٹیل، کارے، موٹر سائیکلیں سب ہی کی سیل میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے بھارتی شہریوں کی کنزمشن بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے کرونا پر ریکارڈ پیکش دیا مگر وہ بھی کنزمشن بڑھانے معاشی گرابت روکنے میں ناکام رہا یعنی بھارت اس وقت ایک ہی وقت میں اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر مسائل کا شکار ہے جس سے نمٹنے کے لیے اس پر عوام اوپوزیشن اور میڈیا یکسا دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس وقت وزیراعظم موڈی ان مسائل سے نمٹنے کی بجائے سے اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلسل تنقیل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مسائل سے توجہ دوسری طرف ہٹانا چاہتے ہیں